فردین ادرات یوم دفاع پر پاکستان کے دفاع کی بات ہو پاکستان کے دفاع کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی بات ہو تو پولیس کی قربانیوں کو کسی صورت فرابوش نہیں کیا جا سکتا اور پولیس کی قربانیوں کی بات ہو تو چودری اسلم جیسے شیروں کو کسی صورت بھلایا نہیں جا سکتا چودری اسلم صاحب کی شہادت کے بعد بھی ہم نے ان کی اہلیہ محترمہ نورین اسلم صاحبہ سے بات چیت کی تھی آج ایک بار پھر ہم ان کے پاس ان کے ساتھ موجود ہیں چودری اسلم صاحب کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس یاد اس خیال کے ساتھ کہ ہم انہیں آج بھی بھولے نہیں اور انشاءاللہ جب تک پاکستان رہے گا چودری اسلم صاحب کی پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششیں یاد رکھی جائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قربانی جس انداز میں ہمیں اس قربانی کا خیال رکھنا چاہیے تھا پاکستانی قوم کی حیثیت سے پاکستانی قوم نے اس قربانی کا حق ادا کیا دی آوام نے پورا حق ادا کیا میڈیا نے پورا حق ادا کیا اور آج بھی کل کی طرح آوام نے یاد رکھا اس کو اتنا ہی پیار کیا اور بلکہ اس سے زیادہ عزت کے گراف کو اچھ ہوا ہے اسلم اور اس فیملی نے آج ہم پاکستان کو جس طرح سے دیکھتے ہیں مشکل حالات بھی آتے ہیں پاکستان کی ایکانومی پہ بھی پاکستان کے دہشتگردی کے حوالے سے حالات پہ بھی کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی بہتری کی جانب جاتے ہیں آپ ایک شہید کی اہلیہ ہونے کے ناتے پاکستان کی حکومتوں کی پاکستان کی لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہے جائے رہے ہیں چودری اسلم کی جار تک بات ہے اس وقت کیا دور تھا بلاسٹنگ بہت زیادہ تھی ٹو تھاؤزن ٹویلز میں اور ٹھرٹین تو آپ لوگ کے سارا کچھ میڈیا ہی کوریش کرتے ہیں ان کے تو وہ حالات آج کے حالات نہیں ہیں کافی پیتر ہے عمام کے لئے بھی میری قربانی ہے ایک سال دو سال پہ نہیں ہے بیس سال پہ مہتر چودری اسلم نائنٹی فور سے تو یہ قربانی کم سے کم میں تو کبھی نہیں بھول سکتے نہ میرے بچ سے یہ میں بھی ہم بات یہ بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف قربانی کا سفر شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن ان کی فیملی شہیدوں کی شہادت سے پہلے بھی قربانیاں دے رہی ہوتی ہیں ان کے وقت کی ان کی ٹائم کی ان کی توجہ اقرار ہم نے نائنٹی فور سے میں نے قربانی شروع کہ نائنٹی سری میں میری شادی ہوئی تو سوچو سکس منت کے بعد آپریشنل ایڈوں نے شروع ہو گئے تھے تو اس وقت دور تھا نصیر اللہ بابر کا تو چودری سابہ ٹھارہ ٹھارہ دن گھر میں سارے سسٹم دو تین گھرانوں کو میں نے چلا نہ میرے بچے بھی اس میں ہوں لیں تو قربانی ایک دن کی ٹو تھاؤزن سے نہیں ہے نہیں ہے میری شروع آپ سے ہی قربانی ہے کہ بڑا جیل ٹائم بھی آیا یہ بلکل آپ اس بات سے دیکھئے جب ہم کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت تو وہ عورت وہ عورت ہوتی ہے جو آپ جو آپ کا تمام ذمہ داریاں آپ سے لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف آپ کام پر فوکس لیں صرف یہی ہے ایکجیکٹلی ورنہ اگر آپ کو بچوں کی پریشانی رہے گھر کی تینشن رہے فیملی کے مسائل رہے تو کبھی بھی آپ اپنی فیلڈ میں ایک سیل نہیں کر سکتے ہیں نہیں چودری صاحب نے صرف فیلڈ کو ہی کیا ہے گھر کو کبھی باقی ساری ذمہ داری آپ نے نمائی ان کے اس کی والدین کی ساری ہر چیز اور آج تک وہ سلسلہ داری ہے وہی سلسلہ ہے بس آخر میں کوئی پیغام پاکستان کے لوگوں کے لیے ہماری عوام سے تو میری یہ خواہش ہے کہ کاش ان کے غسلے اور جذبے چودری اسلم کیسے ہوں اور اس پاکستان کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے اور دیشتگردی کا خاتم ہو آنے والی نسل آرام و سکون سے اپنے مستقل کو چھو سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں آپ پہ فخر ہے اور آج ہم پوری قوم کی طرف سے آپ کو اچھوڑی صاحب کے ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں آپ کی آپ کے خانوادے کی آپ کے گھرانے کی بہت سی قربانی ہیں بس میرے گھرانے کے لیے دعا بھو رہیے گا اور میرے جذبوں کے لیے رہیے گا میں صدا بار ایسی ہے آپ سے بھی دعا کی طرف ہے تینکی سکتا